حضرات جیسا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ برادرم عارف رضا زیدی صاحب فرمارے تھے یہ یقیناً ان کا حکم کی تعمیل اور آزمی صاحب کے غرصہ جو دونوں فرزندان ہیں ان کی فرمائش تھی کہ یہ مجلس ایک شاعر کے لیے ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ مرسی عطی اللفظ کی مجلس ہو جیسا کہ ہماری قدیم روایت رہی ہے ابھی ذرا تاک تو لا گیا کچھ عرصے سے ورنہ ہوتا تو یہی تھا بارال اس کی تجدید ہونے جا رہی ہے آپ اتنے سارے احباب آزمی صاحب سے محبت کرنے والے آزمی صاحب سے محبت کرنے والے کیونکہ مولا کا شاعر ہے تو دراصل مولا کے شاعر سے محبت بھی تو مولا سے محبت یہ ورنہ آپ یقین مانیں پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے غزل کے شاعر اور اتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے جنازے میں بھی گنتی کے لوگ ہوتے ہیں یہ آلِ محمد کے ذکر کا فیض ہے کہ پوری دنیا میں رہان احبابی کا نام زندہ ہے ورنہ کسی اور آپ کے سامنے مشاہدات ایسے ہی آلِ محمد اپنا ادھار رکھتے نہیں ہیں وہ بندے کو زندگی میں بھی نوازتے ہیں زندگی کے بعد بھی نوازتے ہیں میرے انتہائی واجب الہترام بہت اچھے خود بہت اچھے شاعر آزمی صاحب کے دوست ہمارے حیدر عباس رزوی صاحب بغیر کسی صاحب کے لاحے کے تشریف فرمائے میں ان کا ممنون متشکر آپ تمام ازاد تشریف فرمائے میں نے کل تخمینہ لگایا ہے کہ ابھی میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ چالیس سے پینتالیس منٹ میں ہم نے یہ مجلس انشاءاللہ مرسیہ کی تمام کر دینی ہے اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ رہیں گی اور مرسیہ فی زمانہ اس سے زیادہ کا ہونا بھی نہیں چاہیے تاکہ ذرا سا لوگ ایک مرتبہ پھر اس سنف کی طرف رکھ کر لیں قریب ہو جائیں پھر انشاءاللہ جب آمادہ ہو جائیں گے تو پھر بھلے گھنٹے بھر کا پڑا جائیں فیلال تو آپ کی توجہات اس سنف کی طرف کرانا مقصود ہے تو آج کیونکہ شہدادی ثانی زہرہ کی شہادت کی شبی ہے تو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہ رہا تھا اگر آپ حضرات آمادہ ہوں تو میں کچھ اپنے تازہ مرسیہ کے کچھ بند شہدادی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور پھر ان کے باہی کی بارگاہ میں جو آج بھی صاحب نے لکھا ہے وہ پیش کروں ایک مطبع سب ملک سلوات پاوات ہے حیدر بھائی تمام رضا ہوئی اے ابل فضل تیرا فضل ہے درکار مجھے اے ابل فضل تیرا فضل ہے درکار مجھے ذکر زینب کے لیے چاہیے گفتار مجھے اے ابل فضل تیرا فضل ہے درکار مجھے ذکر زینب کے لیے چاہیے گفتار مجھے پھر تیرے فضل سے امید ہے اس بار مجھے پھر تیرے فضل سے امید ہے اس بار مجھے دے کے مدحد کا علم کر دے علم دار دے کے مدحد کا علم کر دے علم دار مجھے مرسیہ آج جو زینب کا سنے گی دنیا مرسیہ آج جو زینب کا سنے گی دنیا حازہ من فضل ابل فضل کہے گی مرسیہ آج جو زینب کا سنے گی دنیا مرسیہ آج جو زینب کا سنے گی دنیا آزہ من فضل ابل فضل کہے گی دنیا آزہ من فضل ابل فضل کہے گی دنیا بس میں یہ تمہیدن ارز کر رہا ہوں شہدادی کے ذکر ہے پھر انشاءاللہ حضرت عباس پہ چلتے ہیں آزہ من فضل ابل فضل کہے گی دنیا بخدا رحمت مطلق پہ رحمت زینب اہاں اہدر بھائی میں نے اس مرسیہ میں انتظام یہ کیا کہ سوائے مطلع کے بند کے اور گریس کے بند کے ہر بند کی ردیف زینب ہے آخر تک مسائب تک بخدا رحمت مطلق پہ رحمت زینب حق کی زینت کے لیے باعث زینب فاطمہ اسمت کل نائب اسمت زینب نسل حسنین میں ما جیسی حقیقت زینب نسل حسنین میں ما جیسی حقیقت زینب یہ ایک میرے ذہن میں سوال تھا حدیث کے ساتھ جب نازل ہوئی تو شہدادی دنیا میں موجود تھی تین چار سال کا سن تھا میرے ذہن میں سوال سوال تھا کہ شہدادی کیوں نہیں تھی آخر یہ چادر کی نیچے سیدہ کیوں نہیں تھی ثانی زہرہ میں جواب پیش کرتا ہوں نسل حسنین میں ما جیسی حقیقت زینب میں یہ کہتا ہی نہیں زیر کسا ہے زینب ارے پنجتن جس میں چھپے ہیں وہ ریدا ہے نارے پیدر 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 نارے پیدری بہت ممنون آپ کی انتظار بہت شکریہ میں یہ کہتا ہی نہیں زیر کسا ہے زینب پنجتن جس میں چھپے ہیں وہ ریدا ہے زینب کربلا جس نے لکھی ہے وہ مصنف زینب صبح کربلا جس نے لکھی ہے وہ مصنف زینب منتشر باب شہادت کی مولف زینب بادِ عاشور کے اسرار سے واقف زینب مصنع نظر کرتا ہوں بادِ عاشور کے اسرار سے واقف زینب حق کے حاضر میں رہی غیب کی سارف زینب حق کے حاضر میں رہی غیب کی سارف زینب ارے انبیاء بھی جو نہ کر پائے کھلے ہاتھوں سے آخری آدمی آدمی انبیاء بھی جو نہ کر پائے کھلے ہاتھوں سے کام زینب نے کیے ہیں وہ بندے آدم ارے انبیاء بھی جو نہ کر پائے کھلے ہاتھوں سے کام زینب نے کیے ہیں وہ بندے ہاتھوں سے کام زینب نے کیے ہیں وہ بندے ہاتھوں سے تجھ سے ظاہر ہے ولایت کے مدارج زینب تجھ سے ظاہر ہے ولایت کے مدارج زینب تُو ہے غازی کے لیے بابِ ہوائج زینب تیرے خود بات کے نکلے یہ نتائج زینب اب ازاداری شبیر ہے رائج اب ازاداری تشریف لائیے درود پڑھ دیجئے محمد والم تجھ سے ظاہر ہے ولایت کے مدارج زینب تُو ہے غازی کے لیے بابِ ہوائج زینب تیرے خود بات کے نکلے یہ نتائج زینب اب ازاداری مظلوم ہے رائج زینب بیعت نظر کرتا ہوں سوتے اللہم اللبے کی سج باقی ہے سوتے اللہم اللبے کی سج باقی ہے ارے تیرے عمرے کے سبب آج بھی حاج باقی ہے سوتے اللہم اللبے کی سج باقی ہے سوتے اللہم اللبے کی سج باقی ہے تیرے عمرے کے سبب آج بھی حاج باقی ہے یہ میرا عقیدہ ہے آپ بھی انشاءاللہ متفق ہوں گے صرف چودہ کے سوا سب سے ہے افضل زینب صرف چودہ کے سوا سب سے ہے افضل زینب شہ کے انکار کا اقرار مدلل زینب تجھ کو توحید ہے معلوم مکمل زینب غیب کیسے تیری آنکھوں سے ہو او جھل زینب آنکھ کھلتے ہی مسلے کو بچھا دیکھا ہے آنکھ کھلتے ہی مسلے کو بچھا دیکھا ہے ارے تُو نے اللہ کی آنکھوں سے خدا دیکھا غیب کیسے تیری آنکھوں سے ہو او جھل زینب غیب کیسے تیری آنکھوں سے ہو او جھل زینب آنکھ کھلتے ہی مسلے کو بچھا دیکھا ہے تُو نے اللہ کی آنکھوں سے خدا دیکھا ہے تُو نے اللہ کی آنکھوں سے خدا دیکھا ہے یہ آپ سب مُسے بہتر جانتے ہیں شہدادی کا جنامیں زینِ اب میں شیر بے بند نظر کرتا ہوں تُو نے اللہ کی آنکھوں سے خدا دیکھا ہے یہ کا اعلان ہے تُو سانی زہرہ زینب یہ کا مفہوم علی تجھ میں ہے زندہ زینب یہ کا مفہوم علی تجھ میں ہے زندہ زینب نون حسنین کی جانب ہے اشارہ بے سے بسم اللہ کے اسرار کی دنیا زینب ایک زینِ اب میں ایک حرف رہ گیا بے سے بسم اللہ کے اسرار کی دنیا زینب ایک علف نام میں تیرے جو نہاں رہتا ہے ایک علف نام میں تیرے جو نہاں رہتا ہے ارے اس کا مطلب ہے کہ اللہ یہاں رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ یہاں رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ یہاں رہتا ہے غیر ممکن کو کیا کرتی ہے ممکن زینب کون سمجھے تیرا ظاہر تیرا باطن زینب بادِ آشور ہے سجاد کی زامن زینب چوتہ مصرہ اور بیت نظر کرتا ہوں شاید شہزادی کے حوالے سے شاید یہ کوئی نیا گوشہ ہو غیر ممکن کو کیا کرتی ہے ممکن زینب کون سمجھے تیرا ظاہر تیرا باطن زینب بادِ آشور ہے سجاد کی زامن زینب تجھ میں دیکھے ابو طالب کے محاسن زینب دلیل ہے تجھ میں دیکھے ابو طالب کے محاسن زینب بستر مرپا بیٹوں کو سلا آئی ہے بستر مرپا بیٹوں کو سلا آئی ہے ارے شام سے اپنے بھتیجے کو بچا لائے تجھ میں دیکھے ابو طالب بہت نا آئی ہے بہت نا آئی ہے نا رہے ہیں بہت نا آئی ہے سلا آئی ہے تجھ میں دیکھے ابو طالب کے محاسن زینب جن زینب اس طرح مرد پر بیٹوں کو صلاح آئی ہے شام سے اپنے بھتیجے کو بچا لائی ہے دو اماموں کے ارادے کی اکائی زینب آیا دو اماموں کے ارادے کی اکائی زینب کر گئی لشکرِ باطل کی صفائی زینب قاتلوں کو یہ سمجھ بعد میں آئی زینب پہلے کوفے میں انہیں باندھ کے لائی یہ نہیں لائے بی بی لائی ہے اب کیوں لائی ہے یہ سوئیے قاتلوں کو یہ سمجھ بعد میں آئی زینب پہلے کوفے میں انہیں باندھ کے لائی زینب کیوں پہلے کوفے میں انہیں باندھ کے لائی زینب تاکہ چہرے یہ نگاہوں میں بسا لے مختار تاکہ چہرے یہ نگاہوں میں بسا لے مختار ارے قاتلوں کی ذرا فہرست بنا لے مختار قاتلوں کی ذرا فہرست بنا لے مختار بس یہ دو بند بس آخری دو بند پہلے آزمی صاحب کا مرسی آئے وہ پڑھے پہلے قاتلوں کی ذرا فہرست بنا لے مختار بند بہت حساس آپ کی نظر کر رہا ہوں شہدادی کی تاریخ اور کوفے کے حالات واقعات آپ سب اس سے بہتر جانتے ہیں بس اشارہ کرنا ہے فیصلے سارے کیے باپ کے جیسے زینب تیری حیبت کے سنیں جس گھڑی قص سے زینب چھپ گئے مفتی گھروں میں تیرے ڈر سے زینب فتوید یہ تھے نا امام حسین کے قتل کے چھپ گئے مفتی گھروں میں تیرے ڈر سے زینب فیصلے سارے کیے باپ کے جیسے زینب تیری حیبت کے سنیں جس گھڑی قص سے زینب چھپ گئے مفتی گھروں میں تیرے ڈر سے زینب تُو نے سب رون دیئے کفر کے فتوے زینب تُو نے سب رون دیئے کفر کے فتوے زینب شہرِ کوفہ میں لگانے کو عدالت آئی شہرِ کوفہ میں لگانے کو عدالت آئی دیکھ اے قاضی شرے اب تیری شام بس یہ بی بی کا فیصلہ سننیں انشاءاللہ پھر کبھی پورا مرسیہ بس یہ بی بی کا فیصلہ سننیں بی بی نے کوفے میں جو فیصلہ کیا ہے یہ آخری پر انشاءاللہ پھر کبھی زندگی ہوئی تم پورا مرسیہ سنا ہوں دیکھ اے قاضی شرے اب تیری شامت آئی لے کے شبیر کے آئی ہے اراد زینب عدل اللہ کا تم سب کو دکھا دے زینب فیصلے اپنے بزرگوں کے سنا دے زینب تم نے باغی کہا اب کیوں نہ سزا دے زینب سزا سن لے بس تم نے باغی کہا اب کیوں نہ سزا دے زینب آج سے کر دیا قانون یہ رائج میں نے آج سے کر دیا قانون یہ رائج میں نے لو تمہیں کر دیا اسلام سے خال حیدر 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 نارے حیدری مولا آپ کو سلامت رکھیں شاہد آواد رکھیں بس یہ شہدادی کا ذکر ضروری تھا آج جو آزمی صاحب کا مرسیہ آپ سب جانتے ہیں پندرہ سال پہلے جو سب سے پہلا مرسیہ انہوں نے جناب ابل فضل کی شان میں لکھا اور کافی بہت اسی طرح کا بلکہ اس سے بھی زیادہ علماء شورہ خطابہ شہر کے بڑے 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 خطابہ جمع تھے اس میں اور بڑا دھوم ہوئی اس مرسیہ کی میں اس میں سے تلخیص بس آپ حضرات کی نظر کر کے اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں ان کے روح کے اس سال کے لیے ایک مردوہ صلوات پڑھ دیئے حیدر آجمی صاحب کے لیے مطلع رازق سخن کے رزق سخن کر عطا مجھے یہ پہلا مرسی ہے زہن میرے حیدر آجمی صاحب کا رازق سخن کے رزق سخن کر عطا مجھے تاقے سخن وری کا بنا دے دیا مجھے تاقے سخن وری کا بنا دے دیا مجھے تو ساتھ ہے تو چاہیے اب اور کیا مجھے تو ساتھ ہے تو چاہیے اب اور کیا مجھے لکھنا ہے پہلی بار جو یہ مرسیہ مجھے لکھنا ہے پہلی بار جو یہ مرسیہ مجھے کوثر کے ساغروں میں مجھے روشنائی دے کوثر کے ساغروں میں مجھے روشنائی دے میرے قلم کو علم کے در تک رسائی دروت پڑھئے محمد والم میرے قلم کو علم کے در تک رسائی دے مالک میرے برا کے سخن چاہیے مجھے مہکا ہوا حروف چمن چاہیے مجھے دیبل کو جو دیا تھا وہ فن چاہیے دیبل کو جو دیا تھا اب اس میں آزمی صاحب کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں یہ آپ بتائیں اب دیبل کو جو دیا تھا وہ فن چاہیے مجھے بلکل انیز جیسی لگن چاہیے مجھے بلکل انیز جیسی لگن چاہیے مجھے گر ہو سکے دبیر کے مکتب میں ڈال دے گر ہو سکے دبیر کے مکتب میں ڈال دے یا کم سے کم نفیس کے جیسا کم یا کم سے کم نفیس کے جیسا کمال دے مضموع الگ خیال الگ کافیے الگ دیرو ہرم کے ہوتے ہیں جیسے دیئے الگ جس طرح اہل بیعت رکھے رچ سے الگ جیسے کہ نار و نور ہیں دو سلسلے الگ ایک ایک حرف فرد ہو یکتہ دکھائی دے مصروں کی اب اب یہ مصرہ سنکے آزمی صاحب وہاں خوش ہو رہے ہوں گے یہ اس کی تکمیل ہو رہی آجا جیسے کہ نار و نور ہیں دو سلسلے الگ ایک ایک لفظ فرد ہو یکتہ دکھائی دے مصروں کی گونج برسرِ توبہ سنائی دے توبہ کی شاہ کا ہوتراشا ہوا قلم بولے سریرِ خام کرم چاہیے کرم کرتاق پر فرشتے کریں آیتوں کو دم کو سر کی موج سے ہو زمین سخنج و نم سر کو جھکا کے بار گہے ذل جلال میں چھٹا مصرہ شاعری فرمائی آجی صاحب نے سر کو جھکا کے بار گہے ذل جلال میں کھیتی لگاؤں لفظوں کی کشتے خیال کھیتی لگاؤں لفظوں کی کشتے خیال میں کھیتی لگاؤں لفظوں کی کشتے خیال میں ایسا خیال جس میں ہو ایک لذتِ نبات ایسا خیال جس کی روانی میں ہو فرات ایسا خیال جس میں ہے قرآن جیسی بات ایسا خیال جس میں سمٹ آئے کائنات ایسا خیال جس میں سمٹ آئے کائنات کل کے کلم خیال سے جب ہم کلام ہو اہلِ کلم میں رشت فشاں میں رنا اہلِ کلم میں رشت فشاں میرا نام ہو اہلِ کلم ہے کون انیسو دبیر ہے اطراف آزمی صاحب کا اطراف اہلِ کلم ہے کون انیسو دبیر ہے اہلِ کلم ہے کون نفیس و نظیر ہے اہلِ کلم ہے کون مشیر و خبیر ہے اہلِ کلم ہے کون مطین و ضمیر ہے یہ عجیب ترکیب کوائن کیا آج بھی صاحب نے چھٹے میں سرے میں اہلِ کلم ہے کون مطین و ضمیر ہیں یہ سب سفیرِ ملکِ سخن لا کلام ہیں تُزکِ حسینیت میں رقم ان کے نا تُزکِ حسینیت میں رقم ان کے نام ہیں مالک مجھے بھی شہریتِ شہرِ علم دے مالک مجھے بھی شہریتِ شہرِ علم دے یہ کچھ فہم بھی علم سے کشکول بھر سکے گے حمد گاہنات گہے من قبط لکھے خاما وہ حرف لکھے جو مقصود ہو تجھے ایسی بڑی اب یہ تو راز کی بات ہے یہ مولا جانے اور آزمی صاحب جانے یہ ہوا کیسے خاما وہ حرف لکھے جو مقصود ہو تجھے ایسی عطا ہو آج شہرِ مشرقین کی کاغذ پہ مہر سبت ہو مولا حسین کاغذ پہ مہر سبت ہو مولا حسین کی کاغذ بھی وہ فرمائش تو دیکھئے مولا کے جو لائٹلے شاعر ہوتے ہیں وہ مولا سے ایسی فرمائشیں کرتے ہیں کاغذ بھی وہ جو دفتر جبریل سے ملے بتائی آپ یہ لائٹ تو دیکھئے صاحب کاغذ بھی وہ جو دفتر جبریل سے ملے اور اور فرمائش دیکھئے کاغذ بھی وہ جو دفتر جبریل سے ملے جس پر بنے ہوں آل محمد کے حاشیے جس پر بنے ہوں آل محمد کے حاشیے چلنے سے پہلے جس پر قدم یا علی کہے چلنے سے پہلے جس پر قدم یا علی کہے مریم کی جانماز کی تصویر جو لگے مریم کی جانماز کی تصویر جو لگے دعوت کی طرح دروت پڑے محمد آل محمد مریم کی جانماز کی تصویر جو لگے دعوت کی ترہاں سے ازان روشنائی دے دعوت کی ترہاں سے ازان روشنائی دے کاغذ نہیں کلم کا مسلح دکھائے کاغذ نہیں کلم کا مسلح دکھائی دے آپ بتاتے نہیں آپ بتاتے نہیں کاغذ نہیں کلم کا مسلح دکھائی دے وہ روشنائی جس سے ہوں روشن تخیلات روشن ہو جس کے نور سے لفظوں کی کائنات رکھتی ہو اپنی موج میں جو کوسری صفات جس کی چمک سے تیرہ شبی سے ملے نجار کاغذ تے اس کے دم سے اجالہ کثیر ہو خوشبو میں جس کی بو جناب یہ سب ہوں دستیاب تو پھر مرسیہ لکھو ہو کوسری شراب تو پھر مرسیہ لکھو کرلوں وزو جناب تو پھر مرسیہ پھر اطراف ہوتا ہے نا کہ شاید بڑی بات ہو گئی ہے چوتھے مصر میں فوراں واپس آگئے ہو کوسری شراب تو پھر مرسیہ لکھو کرلوں وزو جناب تو پھر مرسیہ لکھو دیں ازن بوتراب تو پھر مرسیہ واپس آگئے دیں دیں ازن بوتراب تو پھر مرسیہ لکھو ہر بند مرسیہ کے درے بند کھول دیں جبریل آج مجھ کو ہنر مند بول جبریل آج مجھ ہنر مند بول دیں جبریل آج مجھ کو ہنر مند بول دیں مجھے 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 آب آب وفا آب مد 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 مند کی سدان کو ساغر میں گھول دیں چھٹا مجھے 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 رندوں کے سر پہ پرچمیں آب باس کھول دیں سائے میں پھر علم کے چلے دور میں کشی کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو سورہ حلطہ میں اللہ نے خود اس شراب کا تذکر کیا ہے جس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے وہ سورہ حلطہ جا کے پڑھ لے رندوں کے سر پہ پرچمیں آب باس کھول دے سائے میں پھر علم کے چلے دور میں کشی اس میں کا دے میں چلتا ہے قانون حیدری پنجا علم کا دیتا ہے ذہنوں کو روشنی ایک گھوڑ بھی جو پی لے وہ بولے علی ایک گھوڑ بھی جو پی لے وہ بولے علی ساقی شراب آج ایسی سجا کلا مہر غدیر خم سر ساغر لگا کلا مہر غدیر خم سر ساغر لگا کلا یہ ہے کونسی شراب پیتے ہیں جس کو سارے وفادار وہ شراب خود جس کو چھانے جعفر تیار وہ شراب طالب ہوں جس کے میسم لبیق یا حسین کہے اور خدا ملے ایک ایک بون جس کی ہے تذبیح فاطمہ جس میں لعاب دہن رسالت مزا پینے جس کے عجر رسالت بھی ہو ادا جس کے لئے قطار لگائیں ہو انبیاء جس کے لئے قطار لگائیں ہو انبیاء روشن کرے جو دل کی دل میں وفا کی صفات کو گریز دیکھیں روشن کرے جو دل میں وفا کی صفات کو پیاسا پیئے تو مار دے ٹھوکر فرا بحضور آپ نے بہت خوبی سے سنا مولا آپ کو سلامت رکھیں جلدی پیاسا پیئے تو مار دے ٹھوکر فرا پانس سات منٹ اوپر ہو جائیں تو آپ معاف فرمائیں گے پیاسا پیئے تو مار دے ٹھوکر فرا ایک صلاوات باواجب پیاسا پیئے تو مار دے ٹھوکر فرا کو عباس کا سرہ پکوئی کس طرح لکھے الفاظ ان کی شان میں قرآن سے مانگ لے سو بار سر خلم کا در علم پا چھوکے اور ازن بنت سیدے لولاک سے ملے حیرت میں ہے قلم کے لکھوں بھی تو کیا لکھوں لکھوں کم ہے جو ان کو صرف خدا وفا لکھوں لکھوں ون فجر پڑھ فخر ابو طالبی لکھوں ون لیل پڑھ مدھت زلف جری لکھوں ون لیل پڑھ مدھت زلف جری لکھوں ون نجم پڑھ چشم کی نور رف گنی لکھوں ون نور پڑھ چہرے کی تاب اندگی لکھوں قرآن کا خیال علی کی زبان ہو جاری قلم سے تب کہیں غازی کی شان اے دری جاری قلم سے تب کہیں غازی کی شان ہو جاری قلم سے تب کہیں غازی کی شان ہو لب وہ کے جس سے سرخی یا کوت ہو خجل سینے کتول ایسا زبر جد کی جیسے سل دندان کی وہ چمک کے ہیرے بھی مزمہ ہل پیکر وہ جس پا فخر کریں خود بھی آب و گل تصویر ہو بہو ہے یحب الجمال کی قرآن کی آیت ہے اللہ جمیل و یحب الجمال تصویر ہو بہو ہے یحب الجمال کی اتنا حسین ختم جہاں حد کمال اتنا اتنا حسین ختم جہاں حد کمال کی پہنچا اڑا کے توسن غازی میان جنگ پہنچا جو اڑ کے توسن غازی میان جنگ مثل غبار اڑنے لگا شامیوں کا رنگ آئے 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 پہنچا جو اڑ کے توسن غازی یہ گھوڑے کو کہتے ہیں جو نوجوان تصویر فرمائے توسن کہتے ہیں گھوڑے کو پہنچا جو اڑ کے توسن غازی میان جنگ مثل غبار اڑنے لگا شامیوں کا رنگ نو لاک اہل شرپتی راہ حیات تنگ نو لاک اہل شرپتی راہ حیات تنگ سورات پا رہوار کی تھی آندھیاں بھی دنگ سورات پا رہوار کی آندھیاں بھی دنگ تیور بتا رہے تھے یہی رہوار کے تیور بتا رہے تھے یہی رہوار کے لے آئے گا زمین پہ یہ تارے اوت لے آئے گا زمین پہ یہ تارے اتار کے راکب کے غازی کے گھوڑے کا نام تھا اش حل راکب کے سب اشاروں کو پہچانتا ہے یہ گردن چھکا کے ازن وغا مانتا ہے یہ گردن چھکا کے ازن وغا مانتا ہے یہ آداب حرب کیا ہیں بہت جانتا ہے یہ کسرت کو فوج کی کہاں گردان تار کسرت کو فوج کی کہاں گردان تار ہے یہ چاہے تو ساری فوج کچل ڈالے پاؤں سے چاہے تو ساری فوج کچل ڈالے پاؤں سے نکلے بس ایک جست میں آگے ہوا نکلے بس ایک جست میں آگے ہوا سے دروت پڑھے محمد نکلے بس ایک جست میں آگے ہوا سے آ کر رکا جو لشکر آدھا کے رو برو گرمی سے منجمد ہوا کفار کا لہو کہاں کہاں رگو میں وقت ہی نہیں آزمی صاحب معاف فرمائی گرمی سے منجمد ہوا کفار کا لہو بھاگی وہ فوج جو کہ کھڑی تھی کنار جو غازی نے کی یہ بھاگنے والوں سے گفتگو بیتیغ رنگ میں آیا ہوں اتنا دلیر ہوں بھائی میں کیا گھو بیتیغ رنگ میں آیا ہوں اتنا دلیر ہوں تم जانتے ہو شیر خدا کا میں شیر تم جانتے ہو تم جانتے ہو شیر خدا کا میں شیر ہوں زہرہ کے صاحبان دعا میں رہا ہوں رجس زہرہ کے سائبان دعا میں رہا ہوں ہوں چاند سورجوں کی زیاں میں پلا ہوں آزمی صاحب سبحان اللہ چاند سورجوں کی زیاں میں پلا ہوں املی پکڑ کے شیر خدا کی چلا ہوں یہ ہے شرف اللہ اکبر حضرت عباس رجس میں کہہ رہے ہیں یہ ہے شرف غلام شہے کربلا ہوں یہ ہے شرف غلام شہے کربلا ہوں جب بولتا ہوں میں تو ملک بولتے نہیں جب بولتا ہوں میں تو ملک بولتے نہیں جبریل میرے سامنے پر گھول جبریل میرے سامنے پر کھولتے نہیں نظروں سے جیب مصرائے صاحب نظروں سے روک سکتا ہوں سارے عرب کو میں پہچانتا ہوں سب کے حسب اور نصب دوزخ میں جھوک سکتا ہوں ہر بے عدب کو میں روکے ہوں حکم شاہ سے غیز و غزب کو بہتر ہے مجھ سے جنگ کی تقرار مت کرو غازی کہہ رہے ہیں نو لاکھ سے بہتر ہے مجھ سے جنگ کی تقرار مت کرو دریا پہ میں نہ جاؤں یہ اسرار مت کرو دریا پہ میں نہ جاؤں یہ اسرار مت کرو یہی سے مصرائے دریا پہ میں نہ جاؤں یہ اسرار مت کرو دریا پہ میں تو جاؤں گا اب کچھ بھی ہو سو ہو دریا پہ میں تو جاؤں گا اب کچھ بھی ہو سو ہو پیاری ہے زندگی تو میری راہ سے پیاری ہے زندگی تو میری راہ سے ہٹو محلت میں دے رہا ہوں میرے وار سے بچو یہ کریم گھرا نہیں کر سکتا ہے بس محلت میں دے رہا ہوں میرے وار سے بچو ویسے بھی تم تو بھاگنے والے ہو ویسے بھی تم تو بھاگنے والے ہو بھاگ لو ویسے بھی تم تو بھاگنے والے ہو بھاگ لو گر تم کو جان بچانے کی ساعت نہیں ملی پھر یہ نہ کہنا بعد میں محلت نہیں پھر یہ نہ کہنا بعد میں محلت نہیں ملی تیرے ستم برسنے لگے سن کے یہ کلام سورج کی راہ روک نے آئی سپاہ شام وازمی صاحب سورج کی راہ روک نے آئی سپاہ شام گرجہ علی کا شیر کے حجت ہوئی تمام غازی چلا فرات کی جانب غازی چلا فرات کو لے کر علی کا نام اب باس رن میں حیدر کرار بن گیا نیزہ جری کے ہاتھ میں تلوار نیرہ جری کے ہاتھ میں تلوار بن گیا تلوار زلفقار کے پیکر میں ڈھل گئی یا رک نہیں سکتا میں تلوار زلفقار کے پیکر میں ڈھل گئی مقتول دیکھتے رہے آئی نکل گئی مقتول دیکھتے رہے آئی نکل گئی ایک پل میں رضگاہ کی صورت بدل گئی دریہ کنارے باد اجل جیسے چل گئی غازی کی تیغرن میں اجل بانٹنے لگی بھائی چھٹا مصرہ میں پڑھوں گا یہ میرے قبلہ گاہی تشریف فرمائیں یہ ناراض ہو جائیں گے اگر چھٹا مصرہ میں نے پڑھ کے نہیں دکھایا جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے تلوار زلفقار کے پیکر میں ڈھل گئی مقتول دیکھتے رہے آئی نکل گئی ایک پل میں رضگاہ کی صورت بدل گئی دریہ کنارے باد اجل جیسے چل گئی غازی کی تیغرن میں اجل بانٹنے لگی ارے پیاسی تھی دشمنوں کا لہو چاہ صاحب میں معذرت پیاسی تھی دشمنوں کا لہو چاہتنے لگی تلوار تھی یا قہر خدا وند زل جلال میدام زلفقار کے جیسی تھی اس کی چال اے ہائے ہائے کیا مصرہ ہے میدام زلفقار کے جیسی تھی اس کی چال اتنی تھی غیض میں کہ ہوئی جا رہی تھی لا اتنی تھی غیض میں کہ ہوئی جا رہی تھی لال اس کے غزب سے ڈھالے ہوئی جاتی تھی نڈھا اس کے غزب سے ڈھالے ہوئی جاتی تھی نڈھا عجیب پینٹنگ ہے آپ چھٹے مصرے میں ایسے چلی خبر نہ ہوئی کس کے سر گئے ایسے چلی خبر نہ ہوئی کس کے سر گئے شانوں پہ سر رکھے رہے اور لوگ ایسے چلی خبر نہ ہوئی کس کے سر گئے شانوں پہ سر رکھے اور لوگ شانوں پہ سر رکھے رہے صفائی کیسی ہے شانوں پہ سر رکھے رہے اور لوگ مر گئے یہ آجمی صاحب نے مچن بھائی کا واقعہ نظر کیا شانوں پہ سر رکھے رہے اور لوگ مر گئے ہر سمت جوے خون بہاتی ہوئی چلی گھونگٹ اجل کے رخ سے اٹھاتی ہوئی چلی نعرہ علی علی کا لگاتی ہوئی نعرہ علی علی کا لگاتی ہوئی چلی دوزخ میں عشقیہ کو گراتی ہوئی چلی کتنے تو اس کی برق نگاہی سے جل گئے کتنے تو اس کی برق نگاہی سے جل گئے ارے بھگدل مچی تو فوج کے دستے کچھ درود پردے محمد وآلہ مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آزمی صاحب کے درجات بلند فرمائیں بس حضور بس دیئے کتنے بھگدل مچی تو فوج کے دستے کجل گئے سر پر جو سر سے آئی تو پیروں تلگ گئی سر پر جو سر سے آئی تو پیروں تلگ گئی دیکھا جہاں شکار وہی پر لپک گیا چمکی زمین پہ اور فلک تک چمک چمکی زمین پہ چمکی زمین پہ اور فلک تک چمک گئی بھاگی سپاہ شام کچھ اتنی کہ تھک گئی بھاگی سپاہ شام کچھ اتنی کہ تھک گئی فکرِ ابو تراب تلوار کو کہہ رہے ہیں آجوی سب فکرِ ابو تراب کی آئینہ دار تھی کیا بھاگ توں پہ وار کرے ظلفِ غار کیا بھاگ توں پہ وار کرے ظلفِ غار تھی حدِ نگاہ دشت میں سننا ٹچھا گیا پیاسا علی کشے ترائی پا گیا آتش سے دل کی نہر کا پانی لگا گیا آ کر خیال پیاسوں کا دل کو دکھا گیا حلچل بپا تھی ایک دلے کائنات میں دیکھا تھا خالی قوزہ سکینہ کے ہاتھ میں اللہ اکبر دیکھا تھا خالی قوزہ سکینہ کے ہاتھ میں ڈالا فرست و نہر میں غازی نے اور کہا پیاسا ہے تین روز سے اے اس پہ باوفا لارے پونے حق کے نمک کر دیا آدھا اب میری فکر چھوڑ دے پیاس اپنی تو بجھا پیاسی وطن سے دور جو بنتے امام ہے عباس پر فرات کا پانی حرام ہے عباس پر فرات کا پانی حرام ہے یہ سن کے اس پہ حضرتِ عباس رو دیا گردن جھکا کے عشق بہاتے ہوئے کہا کیا مکتبِ وفا میں میرا یہ ہے مرتبہ پیاسی رہے سکینہ میں پانی پیوں بھلا پیاسی رہے سکینہ میں پانی پیوں بھلا پانی کی ایک بون بھی لب تک نہ لاؤں گا خیموں سے پیاسا آیا تھا پیاسا ہی بھر کر چلا جو مشک علمدارِ کربلا بھاگے ہوئے سمٹنے لگے سوئے القما غازی نے رکھ کیا تھا ابھی خیمہ گاہ کا حائل میں آنے راہ ہوئی فوجِ عشقیہ بکھری ہوئی صفوں کو جمعنے لگے شقی ڈر ڈر کے مو پہ شیر کے آنے لگے شقی دیکھا یہ ماجرہ تو بنِ سادھ نے کہا خیموں میں گر حسین کے پانی پہنچ گیا ازغر سا تشنہ لب بھی جو پیاسا نہیں رہا خود اپنی قبر کھود لے مقتل میں حرملہ کوشش کرو نہ یہاں سے علمدار پار ہو کوشش کرو نہ یہاں سے علمدار جا سکے پانی کی ایک بوند نہ اس پار جا سکے پانی کی ایک بوند نہ اس پار جا سکے یہ سن کے تیر چلنے لگے رن میں چار سو پیاسے پوار کرنے لگا لشکرے عدو بدلی میں شامیوں کی تا حیدر کا ماہ رو کہتا تھا میرے جسم کا بہجائے سب لہو منظور ہے جو تیروں سے چھلنی یہ سینہ ہو پچوں سے شرم سار نہ میری سکینہ سکا ہوں ضرب آئے نہ سکائی پر میری وقت مدد ہے بہر مدد آئیے علی کھیرے ہوئے ہیں آپ کے فرزند کوشقی بج جائے مشک خاک میں مل جائے زندگی پانی بہا تو لوڈ کے واپس نہ جاؤں گا پیاسوں کو تین روز کے کیا مو دکھاؤں گا پیاسوں کو تین روز کے کیا مو دکھاؤں گا ناغا اس دلیر پر ٹوٹا وہ کوہ غم جس پر دھری تھی مشک وہ بازو ہوا کلم تھاما جری نے دوسرے بازو میں پھر علم دانتوں سے مشک تھام لی حمد ہوئی جو کم جب دوسرا دلیر کا بازو کلم ہوا افسوس گرم ریت پہ ٹھنڈا علم ہوا پشتے فرز پہ مشک لیے جھگ گیا جری تھا تھی ہم کلام موت سے غازی کی زندگی اے موت تھیر جا مجھے مولت دے دو گھڑی پہنچانے دے مجھے یہ امانت سکی نہ کی پھر شوق سے جو چاہے میرا حال کیجیو گھوڑوں سے میری لاش کو پامال کیجیو لیکن نارضو ہوئی پوری دلیر کی غازی تڑپ کے رہ گیا اور مشک چھت گئی پانی بہا تو جینے کی خواہش نہیں رہی تشنا لبوں کی بن گئی تقدیر تشنگی گرزے گران کا وار لگا فرق پاک پر برزے گران کا وار لگا فرق پاک پر ہائے سکینہ کہ کے گرے فرش خواہ بے دست ہو کے خاک پہ عباس یوں گرے دندہ کی ضرب لپا لگی ہونٹ کٹ گئے گیسو لہو بھرے ہوئے سب خاک میں اٹے عباس اب حسین کو آواز کیسے دے زہرہ پکاری زہرہ پکاری سانی ایلیاز گر گیا دوڑو حسین خاک پہ عباس دوڑو حسین خاک پہ عباس گر گیا جناب سیدہ نے امام حسین سے کیا کہا ہے بس دو بن اب مجھ میں حمد نہیں ہے زہرہ پکاری سانی ایلیاز گر گیا دوڑو حسین خاک پہ عباس گر گیا پیوس تیر آنکھ میں مجروح سر بھی ہے بے دست ہے دلیر تمہیں کچھ خبر بھی ہے سن لینا یہ خبر کہیں زینب یہ ڈر بھی ہے گو کہ کمر خمیدہ ہے تو نوہہ گر بھی ہے پھر بھی میرے حسین مدد کر دلیر کی باقی ہے چند سانسے ابھی میرے شعر کی میں آخری بند میں جانتی ہوں ٹوڑ گئی ہے تمہاری آس جناب سیدہ کہنی امام حسین سے میں جانتی ہوں ٹوڑ گئی ہے تمہاری آس سابر ہو دیکھو سبر کی حد میں رہیں حواس دیکھو کہیں دریدہ نہ ہو زب کا لباس ارے قاتل کھڑے ہیں تیغے لیے سب جری کے پاس قاتل کھڑے ہیں تیغے لیے سب جری کے پاس غازی کا سر جو کٹ گیا تیغے لعین سے اے حسین محشر میں کیا کہوں گی میں سے چیدے مجھے کہ جیرے 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 جیرے